بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة وعلا اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل امول کتاب و صلاة درس نمبر 374 میں نمازِ اس سسکا کے بقیہ آداب اور مستحبات پر گفتگو ہونے والی ہے بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر باس ہیں نمازِ اس سسکا کے آداب اور مستحبات پر باس ہوگی توبہ اور رد مظالم کے بعد نمازِ اس سسکا پڑھنے کا حکم ہے مذکورہ استلاحات کا مفہوم اور معنی بھی بیان ہوگا دیگر آداب اور مندوبات کی طرف بھی اشارہ ہوگا اور متلکہ روایات اور احادیث کو بھی بیان کیا جائے گا ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَبَعْدَ التَّوْبَتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الظُّنُوبِ وَتَطْحِيرِ الْأَخْلَاقِ مِنَ الرَّذَائِلِي وَرَدِّ الْمَظَالِمِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَرْجَى لِلْإِجَابَتِ وَقَدْ يَكُونُ الْقَحْتُ بِسَبَبِ هَذِهِ كَمَارُوِيَّ وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَظَالِمِ مِنْ جُمْلَتِ تَوْبَتِ جُزْعًا وَشَرْطًا وَخَصَّحَا اِحْتِمَامًا بِشَانِحَا نمازِ اسسقہ کے آداب مستحبات اور مندوبات میں سے ہے کہ نمازِ اسسقہ توبہ کے بعد ہونی چاہیے یعنی گناہوں معصیت اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور توبہ کرے لوٹائے اور تطہیر الاخلاق من الرضائل اور اپنے اخلاق کو رضائل اور قبی اور بری عادتوں سے پاک کر کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور نماز پڑھے وَرَدِّ الْمَظَالِمِ اور لوگوں کے جو حقوق اس نے دینے ہیں وہ پلٹائے ان کو اس کے بعد نمازِ اسسقہ پڑھے لے اَنَّ ذَالِكَ اَرْجَا لِلْعِجَابَتِ جب انسان توبہ کرے گا اور لوگوں کے حقوق کو پلٹا کے نماز پڑھے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی اور اس کی دعاوں کو قبول کرنے کی امید زیادہ ہوگی اَرْجَا یعنی زیادہ امید ہوگی لِلْعِجَابَتِ دُعَا کی قبولیت کی وَقَدْ يَكُونُ الْقَحْتُ بِسَبَ بِحَادِ کبھی کبھی تو قَحَت اور جو یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں عزمیشیں آتی ہیں یہ انہی سبب سے ہوتی ہیں کہ انسان گناہوں میں ملوث ہو رہا ہوتا ہے قبی اخلاق کا مزہرہ کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے حقوق دبا کے بیٹھا ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتا ہے اور قَحَت سالی آتی ہے کمارویہ جیسا کی روایات میں آیا ہے وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَظَالِمِ مِنْ جُمْلَةِ تَوْبَةِ جُزْعَنْ اَوْ شَرْطًا توبہ کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے انسان کو اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور جو گناہ اس کی شان میں ہوئے ہیں ان سے توبہ اور اس سے غفار کرنی چاہیے اور اس میں حقوق ناس بھی آ جاتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے حقوق کو اس نے دبائے ہیں ان کو واپس کرے تو یہ جو خروج مِنَ الْمَظَالِمِ ہے لوگوں کے حقوق کو پلٹانا ہے یہ تو توبہ کے اندر داخل ہے بعض اوقات اس کو جز سمجھتے ہیں بعض اوقات اس کو شرط سمجھتے ہیں تو جنابِ شہیدِ اول نے توبہ کو ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر رادِ مظالم اور لوگوں کے حقوق کو پلٹانے کا ذکر کیوں کیا ہے وَخَصَّهَا اِحْتِمَامَن بِشَانِهَا شہیدِ اول نے اس کو خصوصی ذکر کیا ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ اس کی اہمیت کو پجاگر کرنا چاہتے تھے تو یہ جو حقوق کا پلٹانا ہے یہ توبہ میں شامل ہے جوز کے طور پر یا شرط کے طور پر اور توبہ سے علیدہ مستطل نہیں ہے کیونکہ توبہ میں چاند چیز لازم ہوتی ہیں گناہوں سے پشمانی تارکِ گناہ پر آزم اور ارادہ کہ ایندہ اور آخر عمر تک کبھی ایسا نہیں کروں گا اور رادِ مظالم مومنین کے حقوق کو پلٹانا جب رادِ مظالم توبہ میں شامل ہیں تو مصنف نے اس کو علیدہ کیوں بیان کیا ہے تو اس کی اہمیت کو جاگر کرنا چاہتے ہیں کہ حق و ناس حق اللہ سے زیادہ ہم ہے اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو بخش دیتا ہے لیکن حقوق کے ناس جب تک ادا نہ کیے جائیں یا صاحبِ حق ان کو نہ بخشے تو اس وقت تو اس کی بخشش نہیں ہوگی یہ جو مظالم ہے مظلمہ کی جمع ہے یعنی وہ چیزیں جو کسی سے ظلم و ستم کے ساتھ غصب کر کے لی گئیں ان کو واپس پلٹایا جائے تو یہ جوز یا شرط کے طور پر توبہ میں داخل ہیں تو اصل میں یہ علمِ کلام و عقائد کی ایک بحث ہے کہ رادِ مظالم جوزِ توبہ ہیں یہ شرط ہیں اور اسے اختلاف کا منشہ کیا ہے کہ توبہ فقط پشمانی ہے کہ اس وقت یہ رادِ مظالم اور تارکِ گناہ یہ پھر کیا ہوگے شرط ہو جائیں گے اور معنی توبہ سے خارج ہوں گے یا یہ کہ توبہ ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے اور اس میں رادِ مظالم اور عائندہ گناہ نہ کرنے کا عظم بھی شامل ہے اور اس کی جو بحثیں ہیں علمِ کلام و عقائد کی جو تحقیقی کتابیں لکھی گئی ہیں مثلا کاشف المراد فی شرحِ تجریدِ اعتقاد علامہ ہیلی نے اپنے اس سعاد خاجہ نصیر الدین توسی کے شرح لکھی ہے اور اس کا تارجمہ اور تشریحات بھی زبانوں میں موجود ہیں اردو زبان میں علامہ عثیر جاروی صاحب جو تھے انہوں نے بہت سارے علمی کتابوں کی شروحات اور تراجم کیے تھے ان میں شرح لما کی بھی بحث کا تارجمہ تھا اور کاشف المراد یا مثلا شرح تجریدِ اعتقاد کا بھی تارجمہ تھا اسی طرح آسن العقائد، آسن الفوائد یا عقائد کی جبنی کتابیں ہیں ان میں اس بحث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں تک توبہ کا تعلق ہے تو نحج البلاغہ میں ایک روایت ہے جس کو علامہ مجلسی نے حق الیقین میں ذکر کیا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں آغا نے توبہ کی اقسام بیان کی ہیں کہتے ہیں کہ کام ترین مرتبہ یہ ہے کہ پشمان ہو گزشتہ اور عظم کرے کہ اہندہ گناہ اور نافرمانی کا ارتقاب نہیں کرے گا اور اس طرح وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ درجہ پیغمبران اور صدقان میں شمار ہوتا ہے اور نحج البلاغہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سامنے استعفراللہ کہا فرمایا آپ کی اممہ آپ کی عذاب میں بیٹھے جانتے ہوئے اسے غفار کیا ہے اسے غفار اللیین کا درجہ ہے یعنی بلند مرتبہ جو ذوات مقدسہ ہیں ان کا درجہ ہے اور یہ تو چھے معنوں پر بولا جاتا ہے توبہ اور اسے غفار اول سابقہ سے پشمانی سگوم اہندہ ایسے گناہ اور نافرمانی نہ کرنے کا آزم سگوم مخلوقین کے جو حقوق ہیں ان کو پلٹا دے تاکہ جب وفات ہو تو پاک ہو اور کسی کا ذمہ تیرے اوپر نہ ہو اور چوتھا کسد ہو کہ ہر فریضہ جو آپ پر ہے اس کو انجام دیں اور کسی کے حق کو ضائع نہ کریں پنجم کسد ہو کہ جو حرام سے توبہ سے پہلے جو بدن پہ گوشت بنا ہے اس کو اس طرح جناب علی اللہ کی بارگاہ میں حوزن و اندو کریں کہ وہ جو ہے ختم ہو جائے اور جو ہڑیاں ہیں ان سے جو ملا ہوا گوشت ہے وہ تازہ پیدا ہو جائے ششم جسم کو اطاعات اور اللہ کی عبادت اور بندگی کی کیا ہے درد اور علم کو کیا کریں محسوس کرائیں تاکہ وہ معصیت اور نافرمانی کی جو حلاوت اور شیرینی تھی وہ ختم ہو جائے تو یہ علامہ مجلسی نے اس سے افار کے بارے میں یہ حدیث نیج البلاغہ میں بھی ہے اور حق الیکین اور عین الحیات میں توبہ کے متعلق بہترین روایات اور مندرجات کو ذکر کیا ہے ان کو دیکھنا چاہیے انسان جب توبہ اور اس سے افار حقیقی کرتا ہے تو بہت سی مشکلات اسے تل جاتی ہیں وَلْيَخْرُجُو حُفَاطًا وَنِعَالُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ فِي ثیابٍ بِذْلَةٍ وَتَخَشُّئٍ وَيُخْرِجُونَ السِّبِيانَ وَالشُجُوْقَ وَالْبَهَائِمَةً لِأَنَّهُمْ مَذِنَّةُ الرَّحْمَةِ عَلَى الْمُذْنِبِينَ فَإِنْ سُقُوَّ إِلَّا عَادُوا ثَانِيًا وَطَالِثًا مِنْ غَيْرِ قُنُوطٍ بَانِينَ عَلَى السَّوْمِ الْأَوَلِ اِنْ لَمْ يُفْتِرُوا بَعْدَهُ وَإِلَّا بِسَوْمٍ مُسْتَانَةً نمازِ اسسسقہ کے لیے باہر نکلنے کی کیفیت کیا ہے طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے نماز اسسسقہ پڑھنے کے لیے نکلیں حُفَاطًا فَابِعَدَا نِعَالْهُمْ بِعَيْدِيْهِمْ بَابَرَحْنَبِهُمْ اور ان کی جو جوتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ہوں فِي ثِيَابٍ بِذِلَّةٍ اور جو استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان میں وہ نکلیں یعنی کوہنا اور پرانے کپڑوں میں نکلیں جن میں اظہار دلت اور شقستگی ہو خدا کے سامنے حُفَاط حافی کی جمع ہے فَابَرَحْنَا کو کہیں گے نِعَالُهُمْ بِعَيْدِيْهِمْ نِعَالْ نَعَلْ کی جمع ہے اور یہ جوتے کے معنی میں ہوتا ہے وہ ہاتھوں میں ہوں اور ثِيَابِ بِذْلَةٍ بِذْلَةٍ یعنی وہ کام والا جو لباس ہوتا ہے جو ہر دن پہنا جاتا ہے یعنی پرانا لباس اور تخشو بھی اسی معنی میں ہے یعنی جیسے خشو و خضو ظاہر ہوتا ہو وَيُخْرِجُونَ السِّبِيَانَ وَالشُّيُوخَ وَالْبَحَائِمَا اور اپنے ساتھ بچوں کو بودھوں کو اور مویشیوں کو بھی لے کر جائیں نکالیں بچوں کو بھی اور بودھوں کو بھی اور مویشیوں کو بھی تاکہ لِعَنَّهُمْ مَضِنَّةُ الرَّحْمَةِ عَلَى الْمُذْنِبِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں گناہگاروں پر رحمت کرے کیونکہ یہ حیوانات وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بودھے اور بچے جو ہوتے ہیں رحمتِ خدا کے نزدیک ہوتے ہیں امید ہوتی ہے کہ رحمتِ خدا گناہگاروں پر بھی شامل ہو جائے فَإِنْ سُقُو پس اگر وہ نمازِ اسسس کا اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں اگر بارش ہو جائے تو پھر قبول ہو گئی وَإِلَّا عَادُ ثَانِيًا وَثَالِثًا مِنْ غَيْرِ قُنُوتٍ وَرْنَا دوبارہ وہ نماز اگلے دن پڑھیں گے تیسری بار نماز پڑھیں گے مِنْ غَيْرِ قُنُوتٍ مَایُوسْ نَيُنَا بَانِينَ عَلَى السَّوْمِ الْأَوَّلِ اب دوسری یا تیسری نماز جو پڑھنی ہے آیا پہلے تین دن جو روزہ رکھا تھا اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں چوتھے دن بھی پانچوے دن بھی کہتے ہیں بنیاد رکھیں گے پہلے روزوں پر اگر اس کے بعد انہوں نے افطار نہ کیا ہو اگر چوتھے اور پانچوے دن افطار نہ کیا ہو تو پھر سابقہ روزوں پر بنیاد رکھتے ہوئے وہ چوتھے اور پانچوے دن بھی نماز اسسکا کے لئے نکلیں وَإِلَّا اگر افطار کر لیا ہو فَبِسَوْمِن مُسْتَانَف تو پھر انہیں جدید تین روزے رکھنے پڑیں گے اور تیسرے دن پھر جا کر اس کو نماز پڑھنی ہوگی تو برحال خدا تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے پہلی مرتبہ اگر بارش نہیں ہوتی تو بھی انسان کو مایوس نہ ہو کر چوتھے دن پانچوے دن بھی جانا چاہیے نماز کے لئے اگر اس نے افطار نہیں کیا کیونکہ پیغمبروں کے ساتھ بھی اس طرح کے اتفاق ہوتے تھے کہ پہلی بار بارش نہیں ہوتی تھی پھر وہ جاتے تھے دوسری تیسری مرتبہ بھی جاتے تھے پھر کبھی بارش ہوتی تھی تو جہاں تک ان آداب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں چند ایک احادیث ویرہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے اس کے لئے روایات ویرہ میں کافی تاقید موجود ہے یہ جو فرمایا تھا کہ وہ پا برہنہ اور پا پیادہ نکلیں اس کا کوئی شاہد اور دلیل موجود نہیں جیسا کہ جواہر میں ہے لیکن اس میں اوصاف خوشو و خضو پائے جاتے ہیں اس وجہ سے اس کی تاقید ہو سکتی ہے اور کپڑوں کی کیفیت بھی اسی خوشو و خضو کے لئے ہوتی ہے اور بچوں بوڑوں اور مویشیوں کو لے کر جائیں صحیح حشام بن حکم میں ہے امام صادق علیہ السلام سے نماز سسکا کے بارے میں یخرجو الامام و یبرزو الہ مکان نظیف فی سکینت و وقار و خشو و مسکنا تو یہ تو تھی خشو و خضو کے بارے میں یعنی کہ امام جماعت جب باہر علاقے میں نکلے تو اس طرح ہو اور سہرا کی طرف جائیں اب البختری کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے مذت سنت اللہ یا سسقیہ اللہ بالبراری یہ جو سنت ہے وہ نماز سسکا میں سہرا میں جانا ہے حیاتو ینظر الناس اللہ سما لوگ آسمان کو دیکھیں وَلَا يَسْسَسْقَ وَلَا يُسْسَسْقَ بِالْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَكَّةِ صرف مسجد میں تو صرف مسجد الحرام مکہ میں اس سسقا کیا جاتا ہے یہ روایت وسیل و شیعہ باب چہارم ابوابِ نماز سسقا میں موجود ہے اور بچوں گونوں اور مویشیوں کو لے کر جانے کے لئے مشہور روایت نبوی ہے اگر یہ دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور کمر جکے ہوئے بوڑے نہ ہوتے اور چرتے ہوئے مویشی نہ ہوتے تو تم پر عذاب ڈالا جاتا سنن بیہ کی جیلتین صفہ تین سو پنتالیس میں ہے اور امام جو ہے جس طرح عید کے لئے نکلتا ہے اس طرح وہ بھی نکلے اور اعلان کرنے والے اس کے سامنے ہوں اس پر خبر مرہ مولا محمد بن خالد جو نماز سسقا کے بارے میں ہے اس میں ہے امام سعادق علیہ السلام سے قلتو کیف یسنا قال یخرج المنبر یخرج المنبر ثم یخرج ویمشی کما یمشی یوم العیدین وبین یدیه الموذنون فی عیدیهم عنزهم اے عسیهم حتی اذا انتہا الی المسلح یسلی بالناس رکتین بغیر اذان ولا اقام ثم یسعد المنبر فیقلب رداءه فیجعل اللذی علا یمینه علا یساره والذی علا یسار علا یمینه ثم یساقбل القبل فیقبر اللہ مئت تکبیر رافعن بها صوت Musik ثم یلتفی للناس یمینه ثم یسبح اللہ مئت تصبیح رافعن بها صوت ثم یلتف د الناس عن یسار فیحلل اللہ مئت تحلیل رافعن بها صوت ثم یساقبل الناس فیحمد اللہ مئت احمید ثم یرف فا یدیه و یدعو یعنی منبر کو نکالا جائے اس کلی جگہ پر پھر امام جماعت چلے اور ایسے چلے جیسے عیدین کے دن چلتے ہیں اس کے سامنے اعلان کرنے والے ہوں اور ان کے ہاتھ میں عصا ہوں حتی جب مسلح نماز والی جگہ پر پہنچ جائیں تو دو رکعت نماز پڑھائے بغیر اعظان و اقامت کے پھر ممبر پہ جائے اور رضا کو الٹ دے دائیں کو بائیں بائیں کو دائیں کر دے پھر قبلہ روخ ہو اور سو تکویریں کہے بلند آواز سے پھر لوگوں کی جو دائیں طرف ہیں ان کی طرف متوجہ ہو اور سو بار تسبیح کرے بلند آواز سے پھر بائیں طرف والے لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور سو بار تحلیل کرے یعنی لا الہ الا اللہ کہے بلند آواز سے پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور سو بار حمد کرے ہاتھوں کو بلند کرے اور دعا کرے لوگ بھی دعا کریں تو امید ہے کہ ان کو نامراد نہیں پلٹایا جائے گا وسیل و شیعہ باب اول ابواب نماز اس اسقامی رویت موجود ہے اور اس میں خطاب کرنا ہے اور تذر و اذاری کرنی ہے طلح بن زید کی روایت ہے امام سعید علیہ السلام سے آپ نے اپنے بالے سے روایت کی نبی اکرم نے نماز اس اسقام دو رکعت پڑھائی اور خطبہ سے پہلے نماز پڑھی حدیث باب پنجم ابواب سلات اس اسقام میں یہ حدیث موجود ہے اسی طرح اور بھی روایات ہیں اور اگر بارش نہ ہو تو پھر دوبارہ نکلنا چاہیے اس میں کوئی اختلاف نہیں چکے اس سے حباب کا مقتضی سبب موجود ہے روایت میں اللہ تعالیٰ دعا میں الہا اور اسرار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے